ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نو مائی لائفٹینر جنرل سمیت تین آلہ فوجی افسران برطرف ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ تین میجر جنرل اور سات بریگیڈیرز کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی گئی نو مائی سانہا فوج نے خود کروایا اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ وزیر آزم نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی سابق وزیر آزم نواز شریف کی وطن واپسی سے مطالق قانونی مشابرت مکمل دوبئی میں پاکستان کے بڑے سیاسی رہنماؤں کی بیٹھر بین ازیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدر مچنے سے بیس خواتین بے ہوش ریسکیو ٹیموں نے ایمبولنسز کے ذریعے خواتین کو اسپتال متقل کر دیا وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیر نے واقع کا نوٹس دے گیا کیل ایکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے حافظ عمر رحمان کا کہنا ہے کہ کیل ایک دوہزار اٹھارہ سے انٹی ڈی سی کا نادہندہ ہے لیکن اس کا لائسنس منسوخ نہیں ہوتا کیل ایکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے اور فورنز ایک آرڈٹ کیا جائے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ نامائی واقعات میں مولاوث کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ادارے سے وابستہ ہو اور سماجی وابستگی رکھتا ہو اسے معاف نہیں کیا جائے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف نے راول بنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نامائی کا سانحہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی جسے پاکستان کی تاریخ میں نہ بھولایا جائے گا اور نہ ہی مولاوث اناثر منصوبہ سازوں سہولت کاروں کو موف کیا جا سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سانحہ نامائی پر لائف جنرل جنرل سمیت تین آلہ فوجی افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر دیا گیا ہے گریجنز جی ایچ کیو جینا ہاؤس اور فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی میں گوتا ہی اور ان کا تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر فوج میں بلا تفریق خود احتسابی کا عمل کیا گیا لائفٹینرن جنرل سمیت تین آلہ فوجی افسران کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پندرہ افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے جن میں تین میجر جنرل اور سات بریگیڈیرز شامل ہیں فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا فوج کلیر ہے نو مئی کے واقعات میں ملاوث کسی جرم اور سہولتکار کو نہیں چھوڑا جائے گا اس وقت ایک ریٹائر فور اسٹار جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائر فور اسٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائر فور اسٹار جنرل کی اہلیہ ایک ریٹائر فور اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیان پر گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سانحہ نو مئی کی منصوبہ بندی پہلے سے چل رہی تھی جس کے تحت لوگوں کے جذبات کو بھارا گیا شرنگیس بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی جو کام دشمن چھتر برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر دہشت گردوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے نو مئی کو کر دکھایا یہ منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے کی گئی ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے اور مل رہے ہیں بی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نو مئی واقعات میں ملاوث کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ادارے سے وابستہ ہو اور سماجی وابستگی رکھتا ہو اسے موف نہیں کیا جائے گا نو مئی کے ذمہ داران کو سزا دینے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا نو مئی کا سانیہ فوج کا اپنا رچایا گیا ڈراما ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں میجر جرنل احمد شریف نے کہا کہ نو مئی کا سانیہ فوج یہ ایجنسیز نے خود کروایا اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ کی اقاسی کرتی ہے کیا ہم نے اپنے فوجیوں سے اپنے شہدہ کی آدگاروں کو جلایا بی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جس میں ایک سو دو شر پسندوں کا ٹرائل جاری ہے ملک بھر میں سترہ اسٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جو نو مئی سے پہلے سے قائم ہیں قانون کے مطابق ایک سو دو شر پسندوں کی کیسز کو دیکھنے کے بعد سویل کورٹس نے فوجی عدالتوں کو منتقل کیا ہے ان ملزمان کو مکمل قانونی حقوق سمیت سویل وقلہ تک رسائی کا حق حاصل ہے انہیں ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے عوام کی ذہن سازی کی جنہوں نے اپنی پورسیز پر پیٹرول بم برسانے کے لیے لوگوں کو اکسایا سانحہ نو مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفری کردار تک نہیں پہنچایا جاتا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی رحمہ حائل قانونی پیچیتگیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی رحمہ حائل قانونی پیچیتگیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل کر دی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی ممکن بنانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی عید کے فوری بعد وقلہ کی جانب سے وقالت نام نواز شریف کو لندن بھیجوائے جائیں گے نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت دائر کی جائے گی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف حفاظتی زمانت ملنے پر لندن سے پاکستان کے لیے ٹرابل کریں گے حفاظتی زمانت کے دوران ہی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کرانے کی کوشش کی جائے گی ذرائع کے مطابق اگر جیل جانا قانونا ضروری ہوا تو نواز شریف کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا موسیم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم اور قائد نون لیگ کی وطن واپسی کی رحمے حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وزیر آزم شہباز شریف نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر قانونی ٹیم کی سربراہی کریں گے جبکہ معاون خصوصی عطاولہ عرفان قادر اور قانونی مشیر کمیٹی میں شامل ہوں گے علامہ عزی کمیٹی میں نواز شریف کے کیسز کی پیروی کرنے والے امجد پرویز اور دیگر مکلہ کو بھی شامل کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم نواز شریف کے عدالتوں میں جاری مقدمات کی تیز رفتار پیروی کو یقینی بنائے گی اور قائد نون لیگ کی نہ اہلی اور مقدمات کے خاتمے کے لیے کام کو تیز کیا جائے گا پارٹی ذرائع کے مطابق لیگل ٹیم نواز شریف کی واپسی میں حائل قانونی رکاوتوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گی دوسری جانب گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پہنچنے والے موسم لیگنون کے قائد نواز شریف کو دبائی حکومت کی جانب سے خصوصی پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے میڈے رپورٹ کے مطابق دبائی میں پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما آج سر جوڑیں گے سابق وزیر آزم نواز شریف دبائی میں ہیں جبکہ عاصف زرداری اور چیمن پیپل سوارٹی بلاول ہٹو بھی دبائی پہنچ چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی قیادت کا آج نواز شریف سے ملاقات کا امکان ہے پیپل سوارٹی کی دیگر رحمہ کو بھی دبائی طلب کر لیا گیا ہے کماری کے پی ٹی گراؤن کے قریب بین ازیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدر مچنے سے بیس خواتین بے ہوش ہو گئی جس میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کماری کے پی ٹی گراؤن کے قریب بین ازیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدر مچنے سے بیس خواتین بے ہوش ہو گئی جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے کراچی میں کیپی ٹی گراؤنڈ کے قریب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکز میں بھگدر مچ گئی بھگدر کے نتیجے میں وہاں موجود بیس خواتین سخمی ہو گئیں تفصیلات کے مطابق کراچی میں کماری کے علاقے کیپی ٹی گراؤنڈ کے قریب سکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دوران بھگدر مچ گئی افسوسناک واقعے میں بیس خواتین سخمی ہو گئیں ریسکیو ٹیموں نے ایمبولنسز کے ذریعے خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا بھگدر سے متاثر تین خواتین کی حالت تشویشناک ہے وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے کیپی ٹی سکول کے ماری میں بی آئی ایس پی پروگرام میں بھگدر کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی بی آئی ایس پی کو ہدایت کی ہے آئندہ کوئی پروگرام مقامی امایدین کے بغیر نہ رکھا جائے عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ ایک خاتون کے علاوہ تمام خواتین کی حالت خطرے سے باہر ہے علاقہ پولیس کے مطابق کیپی ٹی سکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیمپ لگا تھا جس کے باہر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی پولیس نے بتایا ہے کہ اسکول کا گیٹ کھلا تو اندر جانی کے لیے بھگدر مچ گئی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا ہے حافظ نیم کا کہنا تھا کہ کیا الیکٹرک 2018 سے نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا نادہندہ ہے لیکن اس کا لائسنس منسوخ نہیں ہوتا حافظ نیم و رحمان نے نیوز کانفرنس کرتے میں کہا کہ نیپرا قوانین میں موجود ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی نادہندہ ہے تو کیا الیکٹرک علاقے کی بجڈی بند نہیں کر سکتا مگر نیپرا قوانین پر عمل درامت ہی نہیں ہوتا انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ کیا الیکٹرک کو تاریخی 170 عرب روپے کی قومی خزانے سے سبسیڈی دی گئی لیکن اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں کیا الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے اور فرانز ایک آرڈٹ کیا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ تب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سانہ کادی کاؤکب پاروکی نرڈیز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان